پارلیمنٹ اور جمہوریت پارلیمنٹ کے گیٹو کو توڑا ہے آپ نے جمہوریت کی قدر بنائی ہے اور پھر آپ معصوم بنتے ہیں واہ 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 کہ جناب ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیا اس وقت یہ باتیں بھول گئے تھے آپ کہ چائنہ کا صدر آ رہا ہے سی پیک کر رہا ہے اور چائنیز امبیسیڈر آپ سے کہتا تھا کہ یار ایک ہفتے کے لیے آپ اپنی جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ مطلب کہ ڈیلے کر دیں موطل کر دیں آپ نے نہیں کی اور آپ نے ہزار ہاں عرب کا نقصان پہنچا دیا اور آج آپ معصوم بنت ہیں آج آج تو جناب دنیا دنگ رہ گئی ہے یہ جو دھرنا ایک ہے اور ایک دوہزار چودہ کا دھرنا سا کوئی مماثلت ہے یہ جو رورل اور یہ جو اربن کلاس ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا تحذیب جاستہ سمجھتے ہیں ان کی تحذیب تو لوگوں نے دیکھی تھی ہر صبح سی ڈی اے کے لوگ جو گند اٹھایا کرتے تھے وہ ساری تحذیب دیکھی اور جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ مدرسوں میں پڑھنے والے انپڑھ اور جاہل ہیں ان جاہلوں نے آپ کو ایسا سبق دیا ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ ان کے پاس ہڑو نہیں ہوتے وہ جناب ٹینیوں کے ساتھ سفائی کرتے ہیں اور آپ کے پاس تو ان کے پانچ پرسنٹ لوگ بھی نہیں تھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ نے اسلام آباد کے ہر ہوتل کو یہ کہا کہ کہیں کمرانی دینا آپ نے یہ لکھے ہوئے ریکارڈ پہ موجود ہیں آپ نے یہ ہر ہسپٹل کو کہا کہ ان کا علاج نہیں کرنا اس کے بھی نوٹیفیکشنز موجود ہیں پھر آپ کی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نے آپ نے پارلیمنٹ آپ نے کیا انہوں نے سویگیس کے بل جلائیں کیا بجلی کے بل جلائیں کیا اوورسیز کو کہا ہے کہ حوالے سے پیسے بھیجو منی ٹریل مانگ رہے ہیں منی ٹریل مانگنے تو جانگیر ترین سے مانگے جس کے پاس کچھ نہیں تھا نائنٹیز میں اور آپ کون ہوتے ہیں مانگنے والے چار ہلکے چار ہلکے چار ہلکے خوالے تھے تین آپ ہریں آپ بات کرتے وقت آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کیا بات کریں اتنے کیسے بنے آپ کے اوپر کسی کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا آپ کو پتہ نہیں کون سے لوگ مر گئے کیا ہو گئے آپ کا مقابلہ پتہ ہے کن لوگوں سے ہے آپ کا مقابلہ اس شخص محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی سے کہ جس کے بارے میں پہلے یہ تیہ کیا گیا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب نواز شریف جیل میں ہو گا کہ دیکھیں کتنے بہادر لوگ ہیں کہ پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈالو اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو اس کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے پھر ہم پہلوان ہیں ہم چوڑے بازار سوڑے اس کے بعد کیا ہوا آپ کا مقابلہ اس شخص سے ہے جو اپنی اہلیا کو ایڑیاں رگڑتے چھوڑ کے دس سلسلسلہ کاٹنے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اڈیالا جیل چلا جاتا ہے اور جا کے جیل کی کال کوٹری کو اور جیل کی سلاخو کو چوم لیتا ہے اور دوسری طرف جو مقابلے پہ ہیں وہ دیوار ٹاپ کے بھاگ جاتے ہیں اپنی بہنوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیں آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ شورش کشمیر محروم نے کہا کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں لیکن میں لچک سکتا نہیں نواز شریف کو توڑنے کی کوشش تو اب تک کر رہے ہیں ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا جو بھی میرے پلیٹ لیٹ سر میرے بھی اچھے بھلے کم ہیں مجھے یہ ساری سائنس کا پتہ ہے یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا کہ کون کون ملوے سے اور بچ نہیں سکتے وہ ایک تو اللہ کی پکڑ ہے اصل پکڑ وہی ہے انسان نوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے مرنے سے پہلے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے تو نواز شریف سے مقابلہ کرنا ہے تو کریں کیا کر لیا اس کا آپ نے اس کو جیل میں بھیج دیا شورج کشویری نے ایک اور پسے دیوار زندہ میں لکھا ہے اس نے بھی بڑی جیلوں میں بھیجا جاتا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری جیلوں سے جیل کی سلاقوں سے تمہاری زنجیروں سے تمہاری ہکڑیوں سے جیل کی کالکوٹریوں سے اتنا ہی پیار ہوگا کہ جتنا کسی تماشبین کو تبلے کی تھاپ اور تواف کے گھنگرووں کی جھنکار سے ہوا کرتا ہے یہ دیوارے ٹاپ کے بھاگنے والے بڑے جی جدو جہد ہے بائی سالہ جدو جہد دو منٹ کسی نے جیل نہیں کٹی یہ جدو جہد ہے اتنے سارے لوگوں کے خلاف کیسز کہ آج کیس نہیں ہے یہ ایف پی ایم کے خلاف میں ان کو سیلیکٹڈ نہیں کہتا ہے یہ برا مانتے ہیں میں فنگر پرائم منسٹر کہتا ہوں ایف پی ایم بات یہ ہے موسیقی